نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد سامعینی کرام حضرت ذلقنین کی شخصیت اعلی اقدار اور کامل قائدانہ صفات کی حامل تھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کا ذکر آنے والے انسانوں کے سامنے مثال بنا کر پیش کیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ایک انقلابی شخصیت میں قائدانہ و انتظامی صلاحیتیں ضبط و کنٹرول اور بلندی کردار کس درجے کا ہوتا ہے اللہ رب العزت نے یہ تمام خوبیاں حضرت ذلقنین کی شخصیت میں جمع فرما دی تھی ہم آج کے سیشن میں حضرت ذلقنین کے قرآن مجید میں بیان کردہ واقعے کی روشنی میں چند صفات آپ کے گوشی گزار کریں گے اور مزید آئندہ چند سیشنوں میں ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سامعینی کرام اس قرآنی واقعے کے حوالے سے حضرت ذلقنین کی اس جدو جہد کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں نمبر ایک زمین میں اقتدار کا بخشا جانا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ بے شک ہم نے اسے زمان قدیم میں زمین پر اقتدار بخشا تھا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حضرت ذلقنین رضی اللہ عنہ کو زمین پر اقتدار بخشنے کا ذکر فرمایا ہے کہ بلا شبہ انہیں ایک عظیم لیڈر کی صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا انہیں اموری مملکت کے تمام اسرار و رموں سے آگاہ کیا گیا تھا زمان قدیم میں ان کی ایک مضبوط اور طاقتور سلطنت قائم تھی دنیا میں ان کی قوت کا ڈنکہ بچتا تھا وہ اللہ کے نیک و صالح بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ فاتح افواج کے سپاسالار بھی تھے ہمیں یہاں اس عمر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ ذاتی باری تعالی آج بھی ایسے بندے پیدا فرما سکتا ہے جو امت کو انقلاب سے آشنا کر سکیں بشرت یہ کہ قوم کے افراد سچے دل کے ساتھ ذاتی مفادات کو بالائطاق رکھتے ہوئے سبر و استقامت کے ساتھ اموری مملکت اور سلطنت پر کامل عبور حاصل کریں اور انہیں کام میں لائیں نمبر دو وسائل و اسباب کا عطا کیا جانا اللہ رب العزت نے اسی آیت مبارکہ میں رشاد فرمایا وَآتَيْنَا هُمِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اور ہم نے اس کی سلطنت کو تمام وسائل و اسباب سے نوازا تھا یہاں حضرت ذلقرنین کو اسباب و وسائل عطا کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے اس دور کے تقاضوں کے مطابق اس کی سلطنت ہر لحاظ سے خودکفیل اور مضبوط تھی جہاں انہیں اقتدار کی نعمت عطا کی گئی تھی وہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی و بہتری کے لیے اپنے اس بندے کو وسائل و اسباب سے بھی خوب نواز رکھا تھا تاکہ مخلوق الہی کی ضرورتوں اور حاجتوں کو اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں سے پورا کیا جائیں اور اس زمن میں اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ جو اسباب اور وسائل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے سے ہی قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے نمبر تین اسباب و وسائل سے کام لے کر لوگوں کی خبرگیری رکھنا ارشاد فرمایا گیا فَأَتْبَعَ سَبَبَا پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا یہ آیت کریمہ حضرت ذلقرنین کی مہمات پر روانہ ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ کبھی مغرب کی انتہا پر واقع آبادی کی طرف سفر کرتے ہیں اور کبھی مشرق کی انتہا پر واقع آبادی کی طرف پہنچنے کا عظم کرتے ہیں وہ اس دوران مختلف ممالک اور اقوام کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ اعلی کلمت الحق کرنے کے ساتھ ساتھ قوموں کے احوال کو سوارتے مظلوموں محکوموں محتاجوں اور محروموں کی مدد کرتے ہوئے انہیں تاغوت کے سامنے سینہ سپر کرتے نظر آتے ہیں لوگوں کو آسانیہ دلانے اور امن فراہم کرنے کے لئے اقدامات کرتے ہیں اور وحشی اقوام کے شر سے بچانے کے لئے دیوار تعمیر کرتے ہیں وہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اور محیہ اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے کرتے ہیں نمبر چار مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی اور ذلقرنین کی ضرورت سامعینی کرام امتی مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ حضرت ذلقرنین اللہ کے نبی نہیں بلکہ ولی تھے آپ کا ایک ولی ہو کر اس قدر طاقت اور اقتدار کے حامل ہونا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت تھی نبوت تو قیامت تک کے لئے ختم ہو چکی ہے لیکن ولی کے آنے پر تو کوئی پابندی نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اگر اس دور کے تواغوت یعنی یاجوج ماجود جیسے وحشی مخلوق سے ذلقرنین کے ذریعے مخلوق کو نجات دلا سکتے ہیں تو یہ دور بھی مالکی کون و مکا کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے اس وقت امت مسلمہ کی زبوحالی سے ہر دردمند دل پریشان ہے اور ہر نمناک آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہے کہ اے باری تعالیٰ اس امت مرحومہ کو زوال سے نکالنے کی سبیل پیدا فرما اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میری سنت تبدیل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک خود ان میں اپنی حالت بدلنے کا مصمم ارادہ پیدا نہ ہو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جو حالات کے سامنے جھکنے کے بجائے ڈٹ گئے اور ان کی جرعت و جوامردی اور بیلوس قربانیوں پر نصرت الہی نے انہیں کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرما دیا قرآنی مجید میں ان جرعت کے پیکر رہنماؤں اور قائدین کا بیان در حقیقت ہمارے لئے مشعل راہ کی حیثت رکھتا ہے امت مسلمہ کی زبوحالی سے باہر نکلنا ان کے نشان راہ پر چلے بغیر ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حال پر رحم فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے مسلمانوں کو اس پستی سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ